توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا معزز حاضرین جمعہ بزرگو اسلام کے شہدائیو توحید کے پاس بانو نوجوان ساتھیوں پردانشین خضاتین اسلامی ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے حالت حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے جس عنوان کو آپ حضرات کی روح بروح پیش کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا مشہور شاعر علمہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک مصرہ ہے اور اس مصرہ سے پہلا مصرہ اس کا جواب ہے کہ کیوں ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے اور جب تک یہ روح زمین رہے گی اس وقت تک توحید پرست رہیں گے جس دین اس روح زمین سے توحید پرست کا خاتمہ ہو جائے گا مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی زمین میں بھوچال آئے گا پہاڑ روح کی طرح اڑنے لگیں گے سمندر سے شولے نکلنے لگیں گے آسمان فٹ جائے گا سورج اور چاند ستارے سب جھڑ جائیں گے بے نور ہو جائیں گے الگرد یہ دنیا یہ زمین اس وقت تک رہنے کے قابل ہے جب تک اس دنیا میں توحید پرست ہیں حالت حاضرہ پر تفسرہ اگر کیا جائے تو ہر انسان واقف ہے کہ آج ہندوستان کی حالت کیا ہے بالخصوص ہندوستان کی حالت کیا ہے ہر انسان اس سے واقف ہے موجودہ حکومت ایوان میں ایک ایسے بل کو پاس کیا جو بعد میں چل کر ایکٹ بن گیا قانون بن گیا جو ہندوستان کے نوجوان جس ہندوستان کے پڑھنے والے طالب علم جس ہندوستان کے کاروبار جس ہندوستان کے رہنے والے انسان امن اور شانتی کی زندگی گزار رہے تھے اس بل کے پاس ہونے کے بعد ایکٹ بن جانے کے بعد مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پورا ہندوستان تشویشناک صورتحال بن چکی ہے اور جس کی وجہ سے کروڑوں مالی نقصان ہوئے اور کتنے جھانے گئی ہیں جو لوگ روزی کمانے کے لئے نکلتے تھے وہ لوگ اپنے روزی کمانہ بند کر دیا سڑکوں پر اتر آئے احتجاز اور مظاہرہ کرنا شروع کیا اس حالت سے آپ واقف ہیں اور جسے ہم اور آپ سی اے بی جو کہ اب یہ بدل کر کے سی اے اے میں تبدیل ہو چکا ہے سٹی جنشپ ایمنمنڈ ایکٹ شہری ترمیمی قانون بن چکا ہے اس میں ہر بزہب کے لوگ چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا غیر اسلام کے ہو سبوں نے اس کا مظاہرہ کیا مذہبی لوگوں نے بھی اس کے مخالفت کی ہر طبقہ کے لوگ چاہے وہ بزرگ ہو نوجوان ہو بچے ہو مرد ہو خاتون ہو ہر طبقہ کے لوگوں نے چاہے اس کا تعلق کسی بھی فنڈ اور کسی بھی میدان سے ہو لیکن انہوں نے پرزور مضمت کی ہے چاہے اس کا تعلق سیاسی پارٹی سے ہو سماجی کارکن ہو یا تو پھر تعلیمی میدان میں رہنے والے پڑھانے والے ہو یا پڑھنے والے ہو جو کہ آپ اس سے بواقف ہیں ملی اور ہر تنظیم نے اس کی مخالفت کی ہے سوائی چند تنظیم کے جس کو ہم اور آپ زافرانی تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف آج ہندوستان میں سب سے بڑی بڑا چیلنج کیا تھا سب سے بڑی چیز کی کیا ضرورت تھی آج ہندوستان بے روزگاری میں فضا ہوا ہے ہندوستان میں تعلیم کا میار گھٹتا جا رہا ہے ہندوستان کے نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں ہماری ماں اور بہنیں غیر محفوظ ہیں ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا تھا آج ہندوستان کی معاشی حالت بہت ہی کمزور سے کمزور ترین تک جا پہنچی ہے اور اگر آپ مطالعہ کریں گے بی بی سی کا اگر آپ اس کی رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان معاشی اعتبار سے غربت کی اعتبار سے ایک سو دو نمبر پر پہنچ چکا ہے جبکہ دوسرے ممالک ہماری جو پڑوسی ممالک ہے وہ ہم سے معاشی اعتبار سے بہتر ہیں تو ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کن کن مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ایک ایسا قانون لائیا ہے جو ہندوستان کے جمہوریت ہندوستان کی سیکولر کے خلاف اس قانون کو پاس کیا گیا اور آج ہندوستان اسی قانون کے خلاف جل رہا ہے جانی اور مالی بے شمار نقصانات ہمارے اور آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں جو کہ کل تک امن اور شانتی کے نین سویا کرتے تھے آج اس کا حال یہ ہے کہ آج ملک ہندوستان جو عزیز ملک ہے یہ ملک ہندوستان میں امن اور شانتی نہیں ہے بلکہ امن اور شانتی کی جگہ تشویشناک صورت حال اختیار کر چکے ہیں ہم ہندوستان کے بائش شام سے مسلمان نہیں ہیں ہم ہندوستان کے بائش شہری ہیں اور بائش چوئیس مسلمان ہیں جس وقت ہندوستان سے لوگ پاکستان جا رہے تھے لیکن ہمارے اکابر نے ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا اپنا وطن مانا اور کیوں نہ مانے جن اکابر نے جن مسلمانوں نے جن بزرگوں نے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لئے بہت سی قربانیا دی ہیں جانی قربانیا دی ہیں مالی قربانیا دی ہیں وقت کو بھی گوایا کسی نے اپنے شوہر کو گوایا کسی نے اپنے بیٹے کو گوایا کسی نے اپنے قوم کی رہنما کو گوایا کسی نے اپنے لخت جگر کو گوایا الگرز بے شمار مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں حشہ لیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے سے انہی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ہندوستان کا ثبوت پیش کرو ہندوستان کا ثبوت پیش کرو در حقیقت یہ ہے کہ جس دین سے اس روح زمین میں توحید کے خلاف شرک نے جنم لیا ہے اس دین سے یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ توحید پرست کا خاتمہ کر دیا جائے توحید پرست کا خاتمہ کر دیا جائے یہ ان کی طاقت رہی ہے اور حق اور باطل کے درمیان کشمکش رہی حق اور باطل کے درمیان لڑائیاں ہوئی مارکہ آرائیاں ہوئی وقتی طور پر حق پرستوں کو نقصان ہوا لیکن حق پرستوں کو مٹایا نہیں جا سکا اس کی بہت سے مثالیں ہمیں قرآن مقدس کے اندر ملتی ہیں ہم نے قوم آدھ کو پڑا ہے قوم سمود کو پڑا ہے قوم نوح کو پڑا ہے قوم فراؤن کو پڑا ہے قوم نمرود قوم ابراہیم کو پڑا ہے ان تمام قوم کو ہم نے پڑا ہے جس میں دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو وقتی طور پر ستایا گیا پریشان کیا گیا لیکن انہیں ختم نہ کیا گیا کہ ختم نہ کیا جا سکا ختم کرنے کی ساجش رچنے والے اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا سے مستنابود کر دیا اور ہمیں امید ہے کہ اس روح زمین سے جو ہمیں ہمارے خلاف ساجش رچ رہے ہیں ہمیں اس ملک سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اس دنیا سے ختم کرنے کی ساجش رچنے والے ان کا خود خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ توحید پرست اس دنیا میں ضرور قائم رہے گا اور امن پرست قائم رہے گا جو سماج میں رہتے ہوئے انسانیت کے ناتے ان کا مذہب اگر سے دوسرا ہو لیکن انسانیت کے ناتے وہ بھی آج آواز اٹھا چکے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے چونکہ یہ مسلمانوں کا صرف مسئلہ نہیں تھا ایک جمہوریت کا مسئلہ تھا جو جمہوریت کے مسئلہ کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں نے اس طریقے سے مظاہرہ کیا ہے اور مسلمانوں کے سب میں کھڑے ہیں ہم ایسے مسلمانوں کو ایسے غیر مسلموں کو ایسے طالب علم کو ایسے وکیلوں کو ایسے جزوں کو اور ایسے امن پسند لوگوں کو ہم اپنے تہے دل سے سلام کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین نتیجہ اللہ رب العالمین برامت فرمائے آمین جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے کئی مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ توحید پرست کی روشنی کو گل کر دیا جائے بجھا دیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الصف کی آیت نمبر آٹھ میں ارشاد کرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کے روشنی کو بجھا دیا جائے اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے نور کو اپنی روشنی کو توحید کو برقرار رکھے گا مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر اس بات کو نہ پسند کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا اس اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی موجود ہے صحی بخاری کتاب الجنائز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اسلام غالب رہے گا اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا اسلام ہمیشہ جیتتا ہے اسلام کبھی ہارتا نہیں ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے کفر کی ہر کب پہ خندہ زن فوقوں سے یہ چرار بجھایا نہ جائے گا یاد رکھ لینا اس ملک میں ایسے لوگ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں جن کا جنگ آزادی میں زیرو پرسنٹ بھی حصہ نہیں ہے آج بھی دلی کا انڈیا گیٹ موجود ہے دلی کا انڈیا گیٹ میں آپ جا کر دیکھیں کہ مجاہدین آزادی کے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں اور اس گیٹ میں تقریباً اس گیٹ میں تقریباً پنچانوے ہزار تین سو لوگوں کے نام ہیں دلی کا انڈیا گیٹ میں پنچانبے ہزار تین سو لوگوں کے نام درج کی ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں خصہ لیا تھا اور وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کی تعداد کتنی تھی مسلمانوں کا نام ایک سٹھ ہزار تین سو پنچانبے آتا ہے پنچانبے ہزار تین سو میں ایک سٹھ ہزار تین سو پنچانبے مسلمانوں کے نام ہیں سکھ بھائیوں کے نام آٹھ ہزار پچاس ہے پچھڑے جو لوگ ہیں چودہ ہزار چار سو اسی دلی جو لوگ ہیں دس ہزار سات سو ستتر اور سور پانس سو انٹھانبے اور یہ زافرانی کلر پہننے والے اور یہ سنگ پریوار والوں کا زیرو ہے ایک بھی نام نہیں ہے کیونکہ یہ انگریز کے گلام تھے انگریز کے چیلے تھے انگریز کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے جب اس مسلمان نے اور تمام لوگوں نے مل کر کہ اس ملک کو آزاد کر رہے تھے اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے اس وقت تو ان کے پلیٹ کو ان کے جوتے کو چاٹنے میں یہ لگے ہوئے تھے اور یہی لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہندوستانی کا ثبوت پیش کرو ہم این آر سی قائم کریں گے سی اے اے ہم قائم کریں گے آج یہ یہ لوگ ہم سے یعنی جس طریقے سے الٹے چور کتوال کو ڈاٹے اسی طریقے سے آج ہم سے ثبوت مان رہا ہے یہ ان کے نام یہ پیغام ہے کہ اگر ہمیں وقت کی ضبرت پڑے تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہم نے انگریزوں سے جہاد کا فتوہ جاری کیا تھا اگر ہمارے حق کو مارا جائے اگر ہمارے حق تلفی کی جائے اگر ہمارے جان اور مال کی غیر حفاظت ہو تو ہم اپنی مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے اپنے جائدات کی حفاظت کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے عزت کی حفاظت کے لیے ہم جہاد کا کلمہ بھی بلند کر سکتے ہیں اور جہاد کا فتوہ بھی دے سکتے ہیں اور ہم ہاتھ میں تلوار لے کر کے ہم ایسے نہیں ہے کہ چوڑی پہن کر ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے تم ہمارے حق تلفی کرو اور ہم تمہیں کچھ نہ کریں نہیں ہمارا ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ آپ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی شخص اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جائزات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے قانون کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے اور شہادت کی موت سے بڑھ کر اور کون سے موت اچھی ہو سکتی ہے ہمیں کل بھی مرنا ہے ہم آج مر جائیں اور شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو اس سے بڑھ کر اور ہماری گلی کیا خوش نصیبی ہوگی یاد رکھ لینا ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم ایسا بھی اقدام کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے گنگا جبنی تحزیب کو کبھی بھی ہم تعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر مذہب کے ماننے والے کے مذہبی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے حضرت حود علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سب کی تاریخ کو ہم نے پڑھ لیا ہے ہمارا جرم کیا ہے ہمارا گناہ کیا ہے جمہوریت کو سکولرزم کو اس طریقے سے پامال کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے جرم کیا ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا جرم نظر آتا ہے کون سا جرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الحج کی آیت نمبر چالیس میں رشاد فرمایا سورة الحج کی آیت نمبر چالیس میں رشاد فرمایا جو لوگ گھر سے نکال دئیے گئے ان کا جرم یہی تھا کہ اس نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے ایک ہی جرم ہم مجرم یہی ہیں کہ ہم اللہ کہنے والے ہیں نام لے لے کر کے بتایا گیا کہ فلان مذہب کے ماننے والے کو سٹیجنشت دے دی جائے گی ان کو شہریت دے دی جائے گی مسلمانوں کا نام نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا گیا ہمارا جرم کیا ہے قرآن کو ہم نے جب پڑھا تو یہ ملا کہ تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے یہی تمہارا جرم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آرات کی آیت نمبر اٹھاسی میں ارشاد سنماتا ہے قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے اس دور کے جو پارلمنٹ میں بیٹھنے والے تھے ایوان میں جن کا قبضہ تھا ان لوگوں نے کیا کہا تھا اے شعیب علیہ السلام ہم تمہیں اور ایمان والے کو اس بستی سے اس ملک سے نکال دیں گے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ مَعَكَ آپ کو بھی نکالیں گے آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اسے نکالیں گے گویا کے دشمنی ایمان والوں سے تھی اس دور میں اور بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے موجود تھے لیکن اس وقت اس وقت ان کو نکالا نہیں گیا ان کو دھمکی دی نہیں دھمکی نہیں دی گئی دھمکی کسے دی گئی؟ جو ایمان والے ہیں اسے دھمکی دی گئی حضرت شعب علیہ السلام پھر ان لوگ نے یہ بھی کہا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تو آپ ہماری ملت میں آ جائیں ہماری شریعت میں آ جائیں آپ کا نام عبداللہ ہے آپ اپنا نام بدل لیں اپنا مذہب بدل لیں ان کے کہنے کے مطابق گھر واپس ہی کر لیں تو پھر آپ کو نہیں نکالا جائے گا یہ شعب علیہ السلام سے کہا گیا تھا آج اس طریقے سے ہم سے کہا جا رہا ہے چند مہنوں پہلے چند سال پہلے بڑے بڑے موجودہ حکومت کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا اپنے بیانوں میں کہا تھا کہ دو ہزار چوبیس تک یہ ہندوستان یہ ہندو راشت بن کر رہے گا مسلم مقت بھارت رہے گا اس طریقے سے اعلان کیا گیا لیکن ان پر کوئی قانون نہیں بنا ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا گیا آج بھی وہ اپنے بھاسلوں میں اپنی تقریروں میں اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم مسلمان ہیں حضرت شعب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس بات کو نہ پسند کرتے ہیں پھر بھی آپ ہماری بستی سے نکال دیں گے کہاں پھر بھی نکال دیں گے تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ اصل دشمنی اصل نفرت یہ ہے کہ ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی وجہ سے آج ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تحضیب پر یہ لوگ ناپاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے قانون پاس کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بہتر پلان کرنے والا سب سے بہتر چال چلنے والا آج کا موجودہ حکومت نہیں ہے یاد رکھ لینا کہ اگر تمہاری تعداد آج تین سو سے جائد ہے جس بنیاد پر تم نے ایسے ظالمانہ اور غیر منصفانہ قانون کو پاس کیا ہے منظوری دی ہے یہ ہندوستان جمہوریت ہے جس نے تمہیں سر کے اوپر بیٹھایا ہے یہی جمہوریت تمہیں روڈوں پر لاکر بلکہ تمہارے اپنے قدموں کے نیچے بھی رکھ سکتی ہے یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے جس نے تمہیں عزت دی ہے وہی جمہوریت وہی عوام تمہیں پیر میں بھی کچل سکتے ہیں یہ ہندوستان کی طاقت ہے یہ ہندوستان کا پاور ہے اور ہم نے کئے سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کئے سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ظلم انہوں نے کیا اور حد سے تجاوز کیا تو ہندوستان کے عوام نے اس کا دندان شکن جواب دیتے ہوئے جب ان کے انہوں نے ظالمانہ اور غیر منصفانہ جب بھی کوئی اقدام اٹھایا تو ہندوستان کے عوام نے اس کا دندان شکن جواب دیا اور جو ایک وقت اس دنیا میں حکومت کرتے تھے ایسی جگہ پر چلے گئے کہ اس کا نام تک بھی ختم ہو گیا اس لئے یاد رکھ لینا کہ یہ جمہوریت ہے اور سب سے بہتر پلانر تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے میں نے سرعہ آل عمران کی آیت نمبر چون کی تلاوت کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے لوگ ایک چال چل رہے ہیں اور اللہ ایک چال چل رہا ہے اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے سب سے بہتر چال چلنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ نسخہ بھی بتایا ہے کہ ہم کیسے حالات کا مقابلہ کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی ابھی اس آیت اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لئے نصیحت کے طور پر پیش کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے فرعون کا سر اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے اسی لئے اپنی طاقت پر تکبر نہ کرنا اپنے پاور پر تکبر نہ کرنا اور ہندوستان کی جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ باتیں کہی ہے آج ہم اور آپ کتنے پریشان ہو گئے یہ پریشانی آئی کیوں پریشانی آئی اس وجہ سے کہ ہم اور آپ اپنے آمال کا ہم نے جائزہ نہیں لیا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مسیمت جو آئی ہے یہ مسیمت کو سامنا کرنے کے لیے آپ نے اپنے عملی اصلاح کتنی کی ہے کیا جس مسجد میں دو سب مسلی آتے تھے تین سب آ رہے ہیں کیا جھوٹ بولنے والے مسلمانوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کیا جو مسلمان زکاة ادا نہیں کرتے تھے زکاة دینا شروع کر دیا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نسخہ بتایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں کیا کہا آج جتنے بھی اینار سی اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے خلاف سی اے اے قانون جو بنایا گیا ہے ان تمام قانون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تو اخدام کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی اپنا رشتہ کو استبار کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ اگر تم سبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے جو پلان ہے ان کے جو جال ہے ان کے جو مطر و فریب ہے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو اور اگر تم سبر کرتے ہو تو یہ اینارسی والے اور سی اے اے والے کچھ بھی تمہیں بگاڑ نہیں سکتے ہیں اللہ رب العالمین تو وہ ہے ان کے عمل کو گھیر کر رکھا ہے اللہ چاہے تو ان کے عمل کو برباد کر دے اللہ چاہے تو ان کے سارے پلان کو ختم کر دے مالک العملاق ہے اللہ شہنشاہ ہے شہنشاہ یہ دنیا کے بادشاہ پانچ سال چلنے والے پھر دوسرے سال گر جانے والے اللہ تو وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی وہ اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو سبر کر لو یہ جتنے بھی تمہارے خلاف ساجس رچنے والے ہیں سب کو میں استنابود کر دوں گا کیا آپ اپنے عامال میں صدار لائیں گے کیا بے نمازی نماز پڑھنا شروع کریں گے کیا جھوٹ بولنے والے جھوٹ کو ترک کرنا شروع کریں گے لوگوں کو دھوکہ دینے والے دھوکہ سے باز آئیں گے اسلام کے خلاف کام کرنے والے کیا آپ اسلام کے موافق کام کریں گے اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کر رہا ہے ہندوستان کا اگر کسی نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے انڈام نہیں آنے دیں گے یا جس طریقے سے مسلمانوں کو انتخاب کر لیا گیا اپنے دل کے اندر ہم نے اس کا خوف رکھا اس کا ڈر رکھا اور اللہ جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ اور تم سبر کرو پھر ساری مسئبتوں کو میں دور کرنے والا ہوں اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے مکرو فریب دنیا کے بادشاہ جو بھی مکرو فریب بناتا ہے ان تمام مکرو فریب کو میں نست نابود کر دوں گا جس طریقے سے میں نے فراؤن کو ختم کر دیا جس طریقے سے میں نے نمرود کو ختم کر دیا قوم آدھ اور قوم سمود کو نست نابود کر دیا قوم نوح کو نست نابود کر دیا اسی طریقے سے وہ اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم صبر کر لو اور تم تقویٰ اختیار کر لو سارے مکرو فریب کو ہم ختم کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بار بار کہتا ہے ہم اپنے عامال کی اصلاح کی ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اور یاد رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار ہم سے کہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي تم کسی سے مت ڈرو ڈرنا ہے مجھ سے ڈرو اس لیے مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی کتنا بڑا ظالم حکمرہ کیوں نہ آ جائے اللہ کے علاوہ اس کے سینے میں کسی اور کا ڈر اور کسی اور کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ ہم وہ نسل میں ہیں وہ نسل میں سے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں رسی باندھ کر کے اس جرم کی بنیاد پر کہ ہم نے اللہ کہا تھا اس وجہ سے مکہ کی گلیوں میں ہمیں روندہ گیا ہمارے سینے پر پتھر کے چٹان رکھے گئے سولی پر لٹکایا گیا فاسی کے فندے پر جانا بڑا لیکن کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں لکھا اس نسل سے ہم ہیں اس قوم سے ہم ہیں اس دین کے ماننے والے صحابہ کے نسل سے ہم ہیں پھر ہم کس سے ڈریں گے ہم کسی اور سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر رکھنا ہے اور خاموشی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو احتجاز اور مظاہرہ جو ہمارا ہندوستان کا قانون ہے دستور ہمیں اور آپ کو اجازت دیتا ہے ہمیں اور آپ کو ایسا بھی کام انجام دینا ہے اور یہ وقت آیا ہے ایک بہترین ایک مسلمانوں کے لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لئے ایک نعمت ہے کہ مسلمان کے ہر مسلک ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اس سے بلکر اور بہتر موقع نہیں مل سکتا مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لئے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا بہترین موقع بنا دیا ہے مسلمانوں کے لئے ایک نعمت ہے کہ مسلمان ایسے موقع سے فرپور فائدہ اٹھائے انتشار اور اختلاف کو بالائی تاک رکھے گھر کے جگڑے کو گھر میں رکھے اور ایسے وقت میں ایک پلیٹ فارم پر آئے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سرہ بنی اسرائیل کے اندر اشارت فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزْحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ یعنی حق آ چکا ہے باطل ختم ہو چکا ہے باطل آیا ہی تھا مٹنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے لہٰذا اگر ہم حق پرست رہیں گے تو باطل پرست ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے وقتی طور پر ضرور پریشان کر سکتا ہے وقتی طور پر نقصان ضرور کر سکتا ہے لیکن ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی اس سرزمین پر ہے تیس کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہیں اتنی بڑی اقلیت کو کیا کچلا جا سکتا ہے اور یاد رکھیں جو آج کہتے ہیں کہ این آر سی اور سی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے اور کوئی بھی اگر بیان آئے کوئی بھی اگر بیان آئے تو یہ دھوکہ دینے والی حکومت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال چھ سال سے دھوکہ دیتے ہوئے ان کی زبان میں کچھ بات رہتی ہے اور عمل کچھ رہتا ہے لہٰذا آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ این آر سی اور سی اے الگ ہے بلکہ سی اے بھی لایا ہی گیا تھا این آر سی کے میدان کو صاف کرنے کے لیے تاکہ ان لوگوں کو جن کا اسلام مذہب نہیں ہے ان لوگوں کو مکمل شہریت دی جائے اور اس سے رکا جائے جو اسلام لانے والے ہیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آج ہمارے پاس پورے پروف ہے پورو ڈکومنٹ ہے نہیں مسلمانوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک ایسی مثال بلکہ کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی میں آپ کو ایک مثال دے کر میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا وقت اگر گزرتا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ہندوستان کی سرزمین میں ایک ایسا بھی انسان جنہوں نے ہندوستانی فوجی کے عہدے پر فائز رہا آسام کر رہنے والا سنہ اللہ تیس سال تک خدمت کی فوجی کو یوں ہی اسے نوکری نہیں دی جاتی ہے پورے ڈاکومنٹ رہتے ہیں پورے پروف پورے دلیلیں رہتی ہیں اس کے بعد اسے نوکری دی جاتی ہے کارگل کی لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا ہندوستان کے صدر جمہوریہ راشت پتی اسے ایوارٹ دیتے ہیں لیکن اینارسی کے اندر اس کا نام نہیں آتا آج اس کو اسی کیمپ میں رہنا پڑتا ہے جو بیدیشیوں کے لیے بنایا گیا ہے اب بتائیے کہ ایک فوجی جنہوں نے ہندوستان کی حفاظت کے لیے تیس سال تک ذمہ داری سے کام کیا اس کا اگر اینارسی میں نام نہیں آسکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمارا نام آ جائے گا کس میں آ جائے گا لہٰذا یہ ایک مثال ہے میں آپ کو بتانے کے لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہشیار ہو جائیں اور اس کا مظاہرہ پرزور کریں اور پرتشدد نہیں بلکہ پرسکون کے ساتھ کیونکہ ہمارا مر اس کی اجازت دیتا ہے اور کبھی بھی آپ کو موقع ملے مظاہرہ کرنے کا تو آپ مذہبی رنگ میں رنگنے کی کوشش نہ کریں نعرہ ایسا نہ لگائیں جو مذہبی رنگ کا نعرہ ہو جیسا کہ بہت سے نعرہ ایتک پیر اللہ اکبر کہتے نہیں یہ مذہبی رنگ کا نعرہ ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جمہوریت ہندوستان زندہ باد ہم اس کا نعرہ لگائیں گے اور جو ہمارے اسلام نے قربانیاں دی ہیں چاہے اس کا تعلق مذہب اسلام کے ماننے والے سے ہو یا غیر اسلام کے ماننے والے سے ہو ان لوگوں سے ہو جس سے بھی ہو ہم ان کے نام کا جنہوں نے جنگ آزاد لیسالیہ ہم ان کے نام کا نعرہ لگائیں گے کسی مذہبی نام کا نعرہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں اور یہی میں آپ کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جس شہر سے میں نے اس بات کو ختم شروع کیا تھا کہ علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا مسلمانوں تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے توحید کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا تمہارے پاس سب سے بڑا مزائل توحید کا مزائل ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے ذریعے سے جب تک اس دنیا میں توحید پرست قائم رہیں گے اس وقت تک کیلئے نصیحت دے دی ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا اللہ رب العالمین اسے اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہندوستان میں امن و شامتی کو قائم فرمائے شر پسند کے شر سے اس ہندوستان کی حفاظت فرمائے ہندوستان کی جمہوریت اور اس کے سکولر کو اللہ رب العالمین برقرار رکھے اللہ رب العالمین شر پسند کے ان کے مکرو فریب کو ان کے چال کو اللہ رب العالمین ختم فرما دے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اس ملک کے اندر جس طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والے مل جل کر پیار اور محبت کے سنگم میں رہتے ہیں اے اللہ تو ایسے فضا کو اس دنیا کے اندر اس ہندوستان کے اندر کو قائم فرما دے الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں امن اور شامتی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جو ہمارے مرہومین اور مرہومات ہیں اے اللہ رب العالمین ان کے قبر کو تو نور سے منور فرما دے ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفای کاملہ اور شفای آجلہ عطا فرما رب کریم جس دن تو اپنے پاس بلا امان اور اسلام پر بلا آمین بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ لَزِيمِ وَنَا فَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَلَىٰ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلْكُمْ بِالْرَوْفِ الرَّحِيمِ